اور بینامی سنفقتی بتا کر اس کو گرا دیا ہے یہ بہتی جو ہے غلط تابع کیا ہے پی ڈی اے نے اس کے خلاف جو ہے ہم آئی پورٹ سپرنگ پورٹ ہر جگہ جائیں گے ہلو دوستو میں ہی فاظر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این میڈیا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تین بڑی اور اہم خبریں شیئر کرنے والا ہوں جو کی تینوں خبریں بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہیں آئیے سب سے پہلی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی کے پرگتی میدان میں چل رہے وشو پستک میلے میں آج کچھ سنگٹھنوں نے مفت بائبل تقسیم کرنے پر مفت بائبل کے بانٹنے پر ڈگی اینس انٹرنیشنل اسٹال پر حملہ کر دیا ہے اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ مفت بائبل تقسیم کر رہے تھے مفت بائبل کو بانٹ رہے تھے اور وہاں پر اس پر حملہ کرنے کے بعد جے شری رام بھارت ماتا کی جے اس طرح سے بھی نعرے بھی لگائے گئے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دیش کے اندر مفت بائبل بانٹنا مفت قرآن بانٹنا یا پھر مفت وید کی کتابیں بانٹنا کیا یہ الیگل ہیں کیا یہ ہمارے دیش کے سمیدھان کے خلاف ہیں کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا یہ قانونہ جرم ہے جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے دیش کا سمیدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا پرچار پرسار کر سکتے ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں جب ہمارا سمیدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے اپنے دھرم کا ہر کوئی پرچار پرسار کر سکتا ہے اب وہ اپنا کتاب پیسہ لے کر کے بیچے یا پھر اسے فری میں بانٹ دے اب یہ اس کی مرضی ہے اس کو روکنے کا ادھیکار کس نے دیا اگر یہ غلط ہے تو دہلی پولیس سے میری یہ گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ ایسی گندی حرکت کسی کے خلاف نہ کی جا سکے چلی اب ہم آپ کو دوسری بڑی خبر کے جانے بھی لے کر کے چلتے ہیں ہاتھرس گینگ ریپ معاملے سے جڑی بڑی خبر سامنے آگئی ہے جی ہاں یہ وہی ہاتھرس گینگ ریپ کا معاملہ ہے جو کہ دو سال پہلے یہ دردناک حادثہ پیش آیا تھا جو کہ نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جس کے بارے میں چرچائیں ہوئی تھیں اور اس کے بارے میں ابھی بہت ہی شاکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہاتھرس گینگ ریپ معاملے میں تین آروپیوں کو باعزت بری کر دیا گیا ہے جی ہاں دو سال کے بعد تین آروپیوں کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اور صرف ایک کو دوشی مانا گیا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان دوشیوں اور آروپیوں سے زیادہ سزا تو ان پترکاروں کو دیا جا چکا ہے جو اس معاملے کو کور کر رہے تھے لوگوں کے سامنے سچائی کو لا رہے تھے آپ لوگوں نے صدیق کپن کا نام ضرور سنا ہوگا جس کو کور کرنے کے وجہ سے اس گھٹنا کو کور کرنے کے وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور ابھی فی الحال ہی چند دنوں پہلے اسے رہا کیا گیا ہے اس سے زیادہ سزا تو پترکار کٹ چکے ہیں جو حقیقت کو دکھا رہے تھے اور ابھی بھی عتیق الرحمن اور بھی کئی لوگ ہیں جو اب تک جیل کے اندر ہیں جنہیں اب تک رہائی نہیں ملی ہے لیکن جو آروپی ہیں انہیں باعزت بری کیا جا رہا ہے آخر ہمارا دیش یہ کس جانب جا رہا ہے کیا فیصلہ آنے کی سمبھابنا ہے فیصلہ آ چکا ہے کہ وہ دوست کے بندوں پر سنا جائے گا دو بجے تین لوگوں کو ایک اٹل کر دیا ہے بری کر دیا ہے اور ایک جو سندیف ہے اسے دوست ہی مانا ہے اور تری ون ٹین میں مانا ہے دوہ سی ایش ٹی ایکٹ ہے اور تین سا چار میں مانا ہے باقی تین جو تھے وہ ان کو بھی اور تیسری بڑی خبر جڑی ہوئی ہے ہمارے بلڈوزر بابا سے جسے آپ تو بہت بھی جانتے ہوں گے جن کا بلڈوزر ابھی بے لگام ہو چکا ہے کہاں چل جائے کس پر چل جائے اسے کوئی نہیں جانتا ابھی چند دنوں پہلے ہی آپ لوگوں نے ایک خبر سنا ہوگا کہ ایک ماں بیٹی جس کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا اور دونوں گھر کے اندر جل کر خاک ہو گئی وہ دونوں ہندو پریوار سے تعلق رکھتی تھی اور اگر دیکھا جائے تو وہ برامن بھی تھی اور آپ نے ابھی ایک اور خبر سنا ہوگا نیہا سنگرہ ٹھوڑ نے جب گایا تھا یوپی میں کعبہ اسی معاملے کو درشایا تھا اپنی گیت میں اور کہا تھا یوپی میں کعبہ تو یہ گیت بھی بلڈوزر بابا کو برا لگ گیا اور اس پر بھی بلڈوزر چلانے کی تیاری کرنے لگے اور انہیں نوٹس بھی دے دیا گیا اور ابھی بھی وہ معاملہ چل رہا ہے اور آج میں جس خبر کے بارے میں باتشیت کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عطیق احمد پر لگاتار بلڈوزر بابا کی طرف سے کاروائی جاری ہے انہیں ہر طرف سے دھبانے کی کوشش کی جاری ہے ان کے ہر ایک مکان کو ان کی جائدات کو ضبط کرنے کی کوشش لگاتار جاری ہے اسی سندر میں بے لگام بلڈوزر چلتے ہوئے غلط جگہ ہی یہ پہنچ گئی اور غلط لوگوں کا مکان ہی توڑ دی آپ کو بتاتے چلیں کہ الہاباد پر شاسن نے جس مکان کو عطیق احمد کا مکان سمجھ کر بلڈوزر سے دھوست کر دیا ہے وہ اے این آئی کے باندہ ریپورٹر زفر احمد کا ہے عطیق احمد کی پتنی اس مکان میں دو ہزار اکیس سے کرائے پر رہتی تھی پیڈیا کی اس کاروائی کے بعد بہت سارے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور سوال کیوں نہ اٹھائے جائیں آپ جس مکان پر بلڈوزر چلا رہے ہیں کم سے کم یہ تو پتا ہونا چاہیے یہ مکان ہے کس کا بے نامی مکان کے نام سے اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا یہ بلڈوزر صرف اس لیے چلا کہ اس مکان میں عطیق احمد کی پتنی رہتی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلڈوزر بابا کس طرح سے عطیق احمد پر اور ان سے جڑے لوگوں پر کس طرح سے نشانہ سادھے ہوئے ہیں اسی معاملے کو لے کر ایڈوکیڈ خان دولت حنیف نے کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے کیونکہ یہ جو بلڈوزر چلا ہے عطیق احمد کی سمپتی نہیں ہے بلکہ یہ سمپتی زفر احمد کا ہے جو کی ایک این آئی کا ریپورٹر ہے جسے یہ صاف طور سے پتا چلتا ہے کہ بلڈوزر بابا کا بلڈوزر اب بے لگام ہو چکا ہے کہ کس پر چل جائے کب چل جائے اسے کوئی نہیں جانتا ان تینوں خبروں پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹ شیکسن میں ضرور دیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں